آپ نے کئی بار سٹوڈنٹس اپنے بابا سے یا اپنے باپا سے کئی بار یہ چیز سنا ہوگا کہ پہلے کے جبانے کے دسویں باس لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے بہت زیادہ ان کی میمری بابا سٹرانگ ہوتی تھی اور آپ نے دیکھا بھی ہے کئی بار پرانے جبانے کے لوگ جو کیول دسویں باس ہیں وہ آج کے جبانے میں بہت ساری چیزیں یاد کر جاتے ہیں لیکن آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹوپک یاد کرتے ہیں کوئی بھی چیپٹر یاد کرتے ہیں تو اس کو لمبے سمیہ تک یاد نہیں رکھ سکتے میکسیمم سے میکسیمم دو دن تین دن چھار دن کے بعد آپ کے دماغ سے وہ چیز پوری طریقے سے اتر جاتا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا جو پشلے جبانے کے لوگ تھے سو سٹوڈنٹس آپ کو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ جانے یا انجانے میں ہم کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جن کے گارڑ ہم اپنی میموری باورز کو دھیرے دھیرے ویک کرتے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو کے مادم سے تین ایسی گلتیاں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کی میموری باورز کو دھیرے دھیرے کمجور کرتی جا رہی ہے اور سمیہ رہتے اگر آپ نے ان تینوں گلتیوں کو نہیں صدھارا تو جتنی بھی چیزیں آپ پڑھیں گے وہ سب بھولتے جائیں گے لیکن یقین مانیے اگر آپ سے آپ نے اس چیز پر دھیان دینا شروع کر دیا تو دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد آپ کی میموری باورز دھیرے دھیرے واپس سے سٹرانگ ہونے لگے گی اور جو بھی چیز آپ یاد کریں گے وہ لمبے سمیہ تک آپ کے دماغ پر رہے گا سب سے پہلی گلتی جس کے وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس پڑھا ہوا بہت چلدی بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سمیہ سوسل میڈیا پر دینا اب دیکھیں سٹوڈنٹس آپ کے مائنٹ کی بھی ایک کیپسٹی ہوتی ہے آپ کے دماغ کی بھی ایک چھمتہ ہے کہ اتنی ہی چھمتہ تک کی چیزیں وہ ایک دن میں اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے اب ایسے اسططی میں جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے بھی آپ نے سوسل میڈیا یوز کیا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد بھی آپ سوسل میڈیا یوز کرتے ہیں اور اس پر نہ جانے کس طریقے کا کانٹنٹ روزانہ کنجیوم کرتے ہیں کبھی موٹیویشن ویڈیو کبھی میوزک ویڈیو کبھی کومیڈی ویڈیوز کبھی روستنگ ویڈیوز ان سبھی چیزوں کے بیچ میں آپ کی پڑھائی پوری طریقے سے بس جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھی چیز آپ تیار کرتے ہیں ایک تو آپ کے دماغ میں وہ اچھے طریقے سے فٹ نہیں کرتی کیونکہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے سوسل میڈیا کنجیوم کیا ہے اور پڑھنے کے بعد بھی آپ سوسل میڈیا یوز کر رہے ہیں اس کے بیچ آپ نے کیا پڑھا ہے کیا پتا ہے آپ کے دماغ کو اس لیے زیادہ سوسل میڈیا کا استعمال کرنا بند کریں ایک لیمٹ لگائیں ایک ایک طریقے سے ایک لیمٹ لگا کہ جب آپ سوسل میڈیا یوز کریں گے تب ہی آپ کا دماغ پوری طریقے سے ریکوبر ہو پائے گا آپ یہ چیز ٹھان لیجے کہ پڑھنے سے پہلے مجھے سوسل میڈیا یوز نہیں کرنا ہے ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اگر سوسل میڈیا یوز کرنا چاہتا ہوں تو کروں گا اور کروں گا بھی تو اچھے کانٹنٹ کنزیوم کروں گا دنیا بڑھ کے کچڑے اپنے دماغ میں نہیں ڈالنا ہے اس لیے سوسل میڈیا یوز پڑھائی کے پہلے کبھی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے پڑھنے سے پہلے سوسل میڈیا کنزیوم کیا تو وہی چیزیں آپ کے دماغ میں ناچتی رہیں گی اور اس کے بعد آپ اگر پڑھیں گے تو اس پڑھائی کا کوئی بھی اثر آپ کے دماغ پر نہیں پڑھے گا اس لیے یہ چیز ضرور صدھارے آج سے صدھارے اور ابھی سے صدھارے دوسری گلتی جس کے وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس پڑھا ہوا بہت جلدی بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرشنوں کو صرف رٹتے ہوئے پڑھنا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس آلس کے وجہ سے پرشنوں کی لکھ کے پریکٹس نہیں کرتے صرف اور صرف رٹ لیا ایک بار پڑھ لیا اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھیں اس سے کام نہیں چلے گا ایک تو آپ سوسل میڈیا یوز کر کے اپنے دماغ کو پوری طریقے سے ویک بنا چکے ہیں اور ایسی اس طرح میں اگر آپ صرف رٹیں گے تو وہ چیزیں آپ کے دماغ میں اچھے سے فکس نہیں ہوں گی اس لئے آپ کو ایک ایکسٹر ایکٹیوٹی کرنا ہوگا اور اس ایکسٹر ایکٹیوٹی کے کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ویزیولائز کر کے پڑھئے اس کو لکھ کے پڑھئے ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایمیج آپ اپنے دماغ میں بنا سکتے ہوں تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایمیج اپنے دماغ میں بنایئے کوئی فوٹو بنایئے جس کے ذریعے جب بھی کوشن وہ سامنے آئے آپ کے وہ فوٹو آپ کے دماغ میں آ جائے اور فائنیلی آپ اس کا آنسر لکھ پائیں یا پھر جس بھی کوشن کو آپ اچھے سے یاد کرنا چاہتے ہیں لمبے سمیہ تک اپنے دماغ میں فٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کوشن کے لکھ کے پراکٹس کریے کیونکہ ریسرچ میں کئی بار یہ پایا گیا ہے کہ جس چیز کو آپ ایک بار لکھ دیتے ہیں وہ کام کو کرنے کی سمبھاؤنائیں بڑھ جاتی ہیں ساتھی ساتھ وہ کام آپ اچھے طریقے سے کر باتے ہیں اور جو بھی چیز آپ لکھتے ہیں وہ چیز آپ کے دماغ میں لمبے سمیہ تک فٹ رہتی ہے اس لیے اس ٹرک کا استعمال کریں جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں صرف رٹ کے نہیں پڑھنا ہے رٹنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنا بھی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں وہ چیزیں لمبے سمیہ تک فٹ ہو بائیں تیسری گلتی جس کے وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس پڑھا ہوا بہت جلدی بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریویزن نہ کرنے کی عادت اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہ پہلے کا جبانہ نہیں رہا جب آپ کے پاس ڈسٹریکشنز والی چیزیں بلکل نہیں ہوں گی یہ اس جبانے میں دنیا بھر کی چیزیں آپ کے دماغ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں آپ کے فوکس لیبل کو کئی جگہ میں باٹ رہی ہیں ایسی استطیع میں اگر ریویزن کا طریقہ آپ نہیں اپناتے ہیں اور وہ بھی لکھ کے ریویزن کرنے کا طریقہ نہیں اپناتے ہیں تو آپ کسی بھی پرشن کو کسی بھی چیپٹر کو لمبے سمیہ تک یاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایک بار وہ چیز آپ یاد کریں گے اور دنیا بھر کی دماغ دسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کے بیچ میں آپ پسیں گے تو ایسی استطیع میں جو بھی چیز آپ یاد کیے رہیں گے وہ سارا آپ کے دماغ سے نکل جائے گا کیونکہ جو روج آپ پس رہے ہیں دسٹریکشنز کے بیچ میں وہی چیزیں ان سارے ٹاپکس کو نکال کے باہر فیک دیں گی اس لیے ضروری ہے کہ سمیہ سمیہ پر جو بھی چیپٹرز آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کا ریویزن کریں دماغ میں فٹ ہو گئی پھر اگزام ٹائم میں پانچ منٹ کی ریویزن سے وہ چیز آپ کے دماغ میں پھر ریکوور ہو جائے گی اور اچھے سے آپ اس کا آنسر اگزام میں لکھ پائیں گے مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کی یہ ویڈیو آپ کے زندگی میں ایک بہت بڑا ریزلٹ کریٹ کرے گا اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی واقعی میں اچھی لگی ویڈیو تو ایک لائک ضرور بنتا ہے اور ساتھی ساتھ کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم فیس ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن پڑھا ہوا لمبے سمیت اکیاد نہیں رہتا اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہ تین گلتیاں آج سے ہی تیاغ دیں آج سے ہی ان کو صدارنے کی پوری کوسس کریں تاکہ آپ پڑھا ہوا لمبے سمیت اکیاد رکھ پائیں Thank you very much students for watching this video میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں God bless you all love you all students check care